آئے روز فیصلہ باد کی بات کریں گے جو مکلہ گردی کا آئے روز ایک نیا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے ان کو لگا ہم کون ڈالے گا یہ فیصلہ باد کا صرف واقعہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا ہے پاکستان کے اندر وہ آپ مافیاس کی بات کر رہے تھے ہر ایک کے شامت آسکتے ہیں یہاں پولیٹیشن کی بھی ہو سکتی ہے بیوروکریٹ کی ہو سکتی ہے ہمارے بھائی بھی جو ہے نا اکثر عدالتوں میں بھی بلا لیتے ہیں پیمرہ میں بھی بلا لیتے ہیں اگر نہیں کسی کو ہاتھ ڈالا جا سکتا تو یہ وکیل حضرات ہیں اور ان کی گھنڈا گردی دن بعد ان بڑھتا جا رہی ہے وکیل گردی ہے بقیدہ ایک ٹائم بن گئی ہے یہ آج فیصلہ باد میں واقعہ ہوا ہے اور یہ خاص طور پر اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ ریکرنس ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے وہی ملزمان ہے جو پہلے تھے کیونکہ بار کانسل کیونکہ عدالتوں کے بھی پاؤں جلتے ہیں جاج ازراج جو ہے نا صافی بابو آ جائے کوئی پولیٹیشن آ جائے اس کا کیمہ نکال دیتے ہیں وکیل کا کسی کی جرد نہیں ان کا لائسنس کینسل کرے یا ان کی کوئی سرزنش کی جا سکے یہ وہی اکلاہیں یہ دکھا دیں کہ یہ آج کا پہلے واقعہ دکھا دیں کہ یہ ہم نے اس کی آڈیو جو ہے نا یہ خود روکی ہے کیونکہ اس کے اندر جو گالی گلوچ اور جو بڑکیں مار رہے ہیں کہ دو اس کے اندر جو گروپس ہیں وہاں فیصلہ باد میں باہر کے ایک نویر مقتار صاحب گمن جو صدر ہے موجودہ فیصلہ باد باہر کے ان کے گروپ کے اوپر دوسرے گروپ کی یہ فائرنگ اور یہ لڑائی مارکٹائی چل رہی ہے اور دوسرے گروپ میں یہاں پہ ٹوپی والے یہ کیپ میں ہیں یہاں لیاک جاوید میں یہ کینیڈیٹ تھے تو یہ اپس میں دو پارٹیوں کی لڑائی چل رہی تھی جس کے بعد وکیلوں کے گروپ کی لڑائی شروع ہو گئی تو یہ جو لیاک جاوید صاحب ہیں یہ حالی میں یہ ڈیپٹی کمیشنر جو فیصلہ باد ہیں وہ فٹیج کم از کم ہوتے دکھا دیں کہ یہ اس سے ریسنٹلی یہ واقعہ پیش آیا تھا پورے پاکستان میں یہ دیکھا گیا تھا کہ یہ جو ٹوپی والے صاحب ہیں یہ لیاک جاوید صاحب انہوں نے اندر جا کے ڈی سی صاحب کو بھی اٹھا کے یہ دیکھے یہ پاکستان میں ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ یہ یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ریٹ آف دا سٹیٹ کہاں چلی جاتی ہے اس وقت جو ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا اور اس وقت کہا گیا کہ ان کا کچھ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں مگر ان کی نہ کسی نے بار کی ممبرشپ کینسل کی نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ابھی بتایا گیا ہے کہ ایف آئی آر ایک بڑی بینائن سی کی گئی ہے دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ یہ ٹیررزم تھا جو آج بھی کیا گیا ہے کہ اہم آدمی اگر بزار کے اندر فائرنگیں کر رہا ہو جس طرح ان کے گروپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ آواز نہیں دکھا رہے تو اس کو ایٹی اے میں ایپٹی ٹیرریڈیسٹ ایکٹ میں ڈال کے اندر کہ کب کے جا جگا نہ اس کے اوپر ایکشن پہلے ہوا تھا اور امید یہ ہے کہ اس دوہ بھی کچھ نہیں دکھا